نمشکار وقت کا کام ہے چلنا اور ایک انسان کا کام ہے وقت کے ساتھ چلنا جو وقت کے ساتھ چلا اس کو وقت نے منا دیا جو وقت کے ساتھ نہیں چلا وقت نے اس کو مٹا دیا تو آئیے جانتے ہیں جون کے مہینے میں آپ کا وقت کیسا ہے پہلے سبتا کا ایک تاریخ سے لے کے ساتھ تاریخ تک کا سمیں تو آپ وقت کے ساتھ اپنی تال کو تار ملائیے اپنے قدموں سے قدم ملائیے وقت کے ساتھ سفلتہ آپ کو ضرور مل جائے گی اور آپ وشتار سے جانتے ہیں آنے والا سمیں آپ کے لئے کیا لے کر آ رہا ہے نمشکار میں شلوازر سچن سوالگت رابینندن کرتا ہوں اتنے سبی پیر درشکوں کا ہم لے کر آئے ہیں سبتائک راشی فل یعنی سات دنوں کا حال سال آدھا بیٹ گیا آدھا باقی ہے اب کیا بلنے والا ہے اور کیا جانے والا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگی آئیے شبھارم کرتے ہیں آپ کی راشی سے اور جانتے ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے کب ہونے والا ہے کن تاریخوں میں ہونے والا ہے اور اپائے کیا ہے سب کچھ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پورا تو فل بھی ملے گا پورا پرنات جیون رہ جائے گا آئیے شبھارم کرتے ہیں آپ کی راشی سے اب ہم بات کریں گے تولہ راشی کی سبتہ سبتہ کے آرم میں آپ کو اپنا سواستے اور پرسندہ بنائے رکھنے کے لئے بہت عدیق پریاز کرنے پڑھیں گے اور سفلتہ کا اگر اس طرح بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو پریاز بھی بڑے کریے سبتہ کے مدھے میں آپ کو اچانک سے بٹی لاب پریواری کے سببھاؤ لاب کاری چھیتر میں پرگرتی کے ساتھ ساتھ خوشی آتھ وشواس اور بھاگی کا سیوگ پرابت ہوگا سبتہ کا شیش بھاگ ساماجی قدی ودیوں کے لئے شب پرتیت ہو رہا ہے لیکن آپ ایک شد اتصہ اور آتھ وشواس کی کمی بنی رہے گی اس سمیہ میں آپ کے بھائی بہن دوست یا رشتیداروں کے ساتھ سببن اوسط اس طرح کے ہوں گے لوگ آپ کی ملن ساریتہ ششتہ چار کی سرحانہ کریں گے پرنٹو آپ کو مانیتہ نہیں مل پائے گی کچھ شبہ قدی ودیوں میں دلچسپی لینے کا آپ کا وچار ملن سکتا ہے لیکن یہ سمیہ میں بن رہی ہے کہ آپ اسے بد میں چھوڑ دیں ماس کا پراتھمک سبتہ جو ہے آپ کو شاندار رفل دے گا ایک اور دو تاریخ کو آپ جس بھی کام میں ہارڈ ڈالیں گے اس میں پریاس صدیق ہوں گے لیکن سفلتہ بھی ملے گی آپ اس پرتیشوت کے ساتھ کام پر لوٹیں گے کہ آپ کو گھر سماج دھن سمبتی کی بڑھوتری کے لیے مہنت کرنے ہی کرنی ہے تین اور چار تاریخ کو مہنسک سمتوش کاری سمیہ رہے گا آپ جو بھی کاری کریں گے سمتوشتی کا انبھو کریں گے آپ کے کاریوں کا شیر پرتیفل ہاتھو ہاتھ آپ کو بلے گا شریکہ پنچم بھاوست سویم کی راشتی میں پریبھرمون آپ کی سمتان سے سکھ دلائے گا پانچ اور تاریخ کو سمیہ مکول ہے آپ کے دیوان میں پیسہ کمانے کی نئی نئی ترکیب آتی رہیں گی آرتھیک اس لئے مجبوط رہے گی پریوار والوں کا پورا پورا سہیوگ ملے گا ساتھ تاریخ کو سمیہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے آپ کاموں کو ادھورا چھوڑ سکتے ہیں ایک جون کی بات کریں سپتہ کا سرشید دنوں کا نشتروں سے سمال بیمان سمال کی پراپتی ہوگا آپ کونے ایک لاو ہوں گے یا سمال سٹے باری شیئر مارکٹ میں دیویش کرنے کے لئے شوب ہے آپ آپ نربل ہوں گے کل ملا کر آپ کے لئے دن پر سمتہ دائق رہے گا سبھی بہت پور سمجھ کر لیں آگے بڑھیں دو تاریخ کی بات کریں تو آپ پریوار کے ساتھ اس سو جیسا محل بٹائیں گے کسی سماجی قدیدی میں شامل ہوں گے آردھک پک سے سنتشت ہوں گے آپ کے پریوار کے لوگ آپ سے پرسند نہیں گے آپ اپنی محلی سے سبھی کا دل جیت لیں گے خرید فروس کے کارگرم کو رد کر کے آپ گھر پر زیادہ سمجھ بتانے کی کوشش کریں گے دائنی آنکھ میں کوئی سمجھے آ سکتی ہے آپ کو بیبین راستوں سے دھن کی پرابتی ہوگی پریواری کاریوں میں جیوان ساتھی کا سہیوگ پرابت ہوگا تین جون کی بات کریں تو آج آپ چیزوں کو جوڑیں گے سنگ رہے کریں گے گھر کی چیزوں کو بڑھائیں گے جیدی آپ کسی نئے گھر میں نمیش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے گھر میں پریوار میں کسی مہمان کا پرویش ہوگا آپ پھر سے کریں گے آپ کی وانی میں ایسی مدھورتہ ہوگی کہ آپ کسی کا دل جیس سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے شکشہ آرم بہ کرنے کا سمیش شب ہے آپ کسی بپکشی سے تمہار دل کرنا چاہتے ہیں تو اچھا سمیہ ہے آپ ویواد کو نمٹا پائیں گے آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی چار جون کی بات کریں تو آپ جوش اور حیمت سے کچھ ایسے آسادھارا کاروے میں اپنا ہارڈ ڈالیں گے چھوٹی بڑی یادرائیں بھی کریں گے آرتی کی سکتی سامانی رہے گی آپ سواست کے پر سامانی رہے گی اپنے کاریوں میں سفل رہیں گے چھوٹے بھائی بھائی سے آپ کے رشتے مدد رہیں گے وہ لوگ آپ کی ساہتہ کریں گے آپ کو آپ کی بچوں کی اور سامانی رہے گا آپ کسی جانے سے پہلے پنہ بچار کر لیں چھے جون کی بات کریں آپ تھکان اور آلس کے شکار ہوں گے آتھ وشوار سے بھڑھتری ہوگی آپ کے دورہ لیا گیا ہر ایک کٹھی نیرنے آپ کو کڑی مہن تروائے گا آپ کو دھن کڑی مہن سے پرابت ہوگا جیون ساتھی سے رشتے مددر بنے رہیں گے سنتان کی اور سے شب سماجہاروں کی پرابتی ہوگی اور آپ اپنے کاموں میں سفل رہیں گے ساتھ مہی کی بات کی جائے تو آپ آج کا دن اچھا ہے آپ گھر پریوار کے ساتھ پرسمتار اللہ سے تعلیم بٹھائیں گے لوگوں کے ساتھ میں گپت راستوں سے دھن کی پرابتی ہوگی یہ دی آپ کو پلوٹ یا گھر کرینا چاہتے ہیں تو نشی طرف سے آپ کو لاب ملے گا آپ کو سمی شیطروں میں جیون ساتھی کا سہیوگ ملے گا ودیارتی پڑھائی لکھائی سے تھوڑا سا دور رہ سکتے ہیں کل ملا کر 65% آپ کو سفلتہ مل رہی ہے سفتہ میں دو نمبر لکھی رہے گا اور ہلکا براؤن کلر آپ کو شک پرنام دے گا اور جانتے ہیں کچھ وشے شک آئے آپ نے سب کچھ جانا سنچیپ میں جانا ایک ایک دن کا حال جانا سب کچھ سمجھ میں آ گیا اب اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو ایک دو بار سب سے زیادہ جو ایکٹیو رہتے ہیں وہ دو دیوتا ہے شیو جی اور ہنوان جی تو شیو جی کے مندر جائیے ایک لوٹا جل شیو بھولے بابا ہو جائیں گے پرسند اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں بہت جارہا محنت کا کام نہیں ایک لوٹا جل سے بھگوان پرسند ہو رہے ہیں دوسرے ہیں ہنوان جی ہنوان جی کے سامنے رام 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 ہنوان جی بنا دیں گے سارے کام تیسرے بھگوان ہے وہ ہے بھگوان شریف کرشن بھگوان شریف کرشن کو بکھوکاریے راتے 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 پھوکاریے شریف کرشن چلے آئیں گے تو تین ناموں کا جب کر لیجئے تینوں بھگوان کے بندر چلے جائیے جیسے موقع لگے اور کلیان ہی کلیان ہے اس سے زیادہ کچھ اور نہ چپنے کی آؤ چپتا ہے نہ کچھ کرنے کی آؤ چپتا ہے آپ چاہیں تو گریبوں کو شربت پھلائیں کیونکہ گرمی بہت ہے گریب ہیں تو ان کو چپل وغیرہ کا دان کریں کپڑوں کا دان کریں گریب دیکھئے بیمان کو نہیں بھکاری کو نہیں مہنتی وقتی کو لیکن جو مہنت کرتا ہے پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑتی اس کو دان کریں تو ہی آپ کو دان کا لاب ملے گا یہ سارے کام کریے کوئی چنتہ نہیں ہوگی سبتہ اور بہترین ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کیونکہ سکھ پرابطی کے لیے آپ نے سب کام کیے اپنے من سے اب کام کرنا ہے آپ کو گرہوں کے من سے آپ کی جو جنم کنلی ہوتی ہے اس میں جو ستارے ہوتے ہیں جب یہ کمجور ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا جو بچہ کمجور ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے جو بچہ کمجور ہوتا ہے وہ ریس میں ہار جاتا ہے ایسے جو کنلی کمجور ہوتی ہے جس کے ستارے کمجور ہوتے ہیں وہ بھی ہار جاتا ہے اگر آپ جنوی کی ہار سے پرشان ہو چکے ہیں تو یہ جو دو نمبر دیکھ رہے ہیں انہی نمبروں پر فور ملائیے ترنت ملائیے اور اپنی جنرم کنلی کی جانچ کرائیے جب تک آپ اپنی جنرم کنلی کی جانچ نہیں کرائیں گے تب تک ہارتے رہیں گے اور جیسے ہی آپ جان جائیں گے کہ وجہ کا فارمولا کیا ہے جیتنے کا طریقہ کیا ہے ویسے ہی جیت آپ کی پکی اگر ہارنا ہے تو ہاریے لیکن میں یہ کہوں گا اب ہار چکے اب سفلتہ کو پائیے تو دیئے کے نمبروں پر سمپر ملا کر اپنی کنلی کی جانچ کرائیے میں آپ کو بتاؤں گا جوتش کے انسار کہاں ہے آپ کی سفلتہ چھپی ہوئی اور اس سفلتہ کو لائیں گے کھوج اور آپ کے جیون میں آنند ہی آنند ہوگا اب ایک ہی کام آپ کو کرنا باقی رہ گیا ہے سوچنا نہیں ہے صرف فون ملا کر اپنی اپائنمنٹ کو کرانی ہے نمشکار